بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ مونیٹائزنگ کے وقت جو سٹیپ ٹو میں مسئلہ آ جاتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا نہ تو آپ نے گبرانا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میرے پہ بھی یہ ٹائم گزر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں بہت محنت کار کے ایک ہزار سبسکرائبر کرتے ہیں چار ہزار گھنٹے واش ٹائم کرتے ہیں مونیٹائزنگ کے وقت جب ان پہ سٹیپ ٹو پہ پروگریس آ جاتا ہے یا پھر ایرر آ جاتا ہے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو میں اس وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ دن پہلے میرے چینل پہ بھی یہ مسئلہ آیا تھا مونیٹائزنگ کے وقت تو میں نے اس کو حل کیا تو سوچا کیوں نہ میں اپنے ویورز کو بھی بتاؤں کہ اگر وہ بھی اپنا چینل مونیٹائزنگ کے لیے ڈالتے ہیں تو سٹیپ ٹو میں ان کا کوئی ایرر آتا ہے تو میں ان کو ان کا حل بتاؤں کہ وہ کس طرح حل کر سکتے ہیں نہ کہ اس کی بجائے کہ وہ پریشان ہو جائیں گھبر آ جائیں اگر آپ آج کی ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہے اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ جیس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ سمجھ آتے ہیں تو آپ بھی اس پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ تسلید دینے چاہتا ہوں کہ جن کا بھی یہ مسئلہ آ رہا یا پروبلم آ رہی ہے ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاؤں گا اور یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا آج سے چار سے پانچ دن پہلے میرا بھی یہ مسئلہ آیا تھا تو میں نے اس کو جب حل کیا حل کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کو اس کا حل بتایا جائے اس پہ ویڈیوز بنائی جائے تو ہاں اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل نوٹیفکیشن پہ کلک کر دے تاکہ اس طرح کی نیو سے نیو انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ یہ تو گائز ہم آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیپ بان ہمارا دن دکھا رہا ہے اور سٹیپ ٹو ان پروگریس دکھا رہا ہے کئیوں کا یہاں سٹیپ ٹو پہ ان پروگریس آ رہا ہوتا ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہاں ان پروگریس کی جگہ ایرر دکھا رہا ہوتا ہے تو اب اس میں ایشو کیا ہوتا ہے اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایمیل آتی ہے جب سٹیپ ٹو آپ کا ایرر دیتا ہے یہاں ان پروگریس میں رہتا ہے ایمیل کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آرڑی آپ نے ایڈسن کا اکاؤنٹ اٹیچ کیا ہوا ہے یہاں بنایا ہوا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دور دور تک کوئی ایڈسن کا اکاؤنٹ بنایا ہی نہیں ہوا تو یہ ہمیں کیوں میسیج ہے تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے نام سے دو ایڈسن بنے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے چار مہینے پہلے بنا لیا اور آپ کو پتا نہیں کیونکہ گوگل کی آئیڈی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے یوٹیوب اگر آپ جی میل آئیڈی بناتے ہیں اس سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے آپ کا یوٹیوب کا چینل اسی طرح آپ کتنی آئیڈیز بناتے ہیں جب تک چینل گروہ نہیں ہوتا فور ایکزیمپل آپ نے اپنے بھائی کو بنا کے دی دی اپنے سسٹر کو بنا کے دی دی اپنی ہی دوسری جی میل آئیڈی بنا لی اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے لیکن جس پہ آپ نے چینل بنایا ہوئے اور جس میں آپ نے ایڈسن اکاؤنٹ کی ہے جس جی میل آئیڈی سے آپ نے ایک ہی نمبر اس پہ بھی دیا ہوتا ہے اور جو نیو جی میل آئیڈی بنا کے دیتے ہیں فور ایکزیمپل جیسے کہ بتایا کہ آپ نے اپنی بنائی یہاں پھر کسی سسٹر کو بنا کے دی دی اس میں بھی وہی فون نمبر اور وہی ڈیٹیلز یوز کر لیتے ہیں جس وجہ سے آپ کو یہاں مونیٹائزنگ کے وقت سٹیپ ٹو میں مسئلہ آتا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سٹیپ ٹو پہ جو اپنا ایڈسن اکاؤنٹ لگایا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے ایڈسن ڈوٹ کوم پہ جانا ہے اپنی وہی جی میل لگانی ہے اور اپنا وہاں سے ایڈسن ایڈسن ریموو کر دینا ہے تو جب وہ آپ ایڈسن ریموو کر دیں گے تو آپ نے ایک نیو ایڈسن بنانا ہے وہ ایڈسن اکاؤنٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے اور ڈیٹیلز کس طرح دینی ہے ایک تو آپ کا آئی پی اڈریس مطلب کہ جس پہ آپ نے پہلا ایڈسن اکاؤنٹ بنایا ہے اسے ڈیفرنٹ ہو مطلب کہ آپ کسی دوست کا موبائل پکڑ سکتے ہیں دوست کے انٹرنیٹ پہ اسی کے موبائل کے اندر سے اسی کے نام سے اسی کے ڈریس پہ آپ یہ ایڈسن کا اکاؤنٹ بنائیں اور دوبارہ یہاں اٹیج کریں تو آپ نے یہاں اٹیج دوبارہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ پہلا ایڈسن ریموو کر دیں گے ایڈسن ڈوٹ کوم پہ جا کے اپنی جی میل لگا کے اس کے بعد یہاں جو ان پروگرس لکھا آ رہا ہے اس کی جگہ اس طرح یہاں ایرر لکھا جائے گا جس طرح یہاں ایرر لکھا ہے گا یہاں آپ کو دو اپشن نظر آئیں گی فکس ان ایڈسن اور چینج ایڈسن تو آپ نے جب نیو ایڈسن بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں چینج ایڈسن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو آپ نے نیو جی میل آئی ڈی بنائی ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو نیو جی میل آئی ڈی بنانی ہے اس میں آپ کا آئی پی ایڈریس بھی چینج ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا اپنا نام بھی نہیں ہونا چاہیے موبائل فون اور ڈیوائس بھی الگ ہونی چاہیے ہر چیز آپ نے الگ رکھنی ہے آپ کا کوئی اتباری یا دوست ہے آپ اس کے نام پہ اس کے آئی پی ایڈریس پہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے دوست سے کہیں وہ آپ کو یا اس کے گھر بیٹ اس کے انٹرنیٹ پہ اسی کے موبائل پہ اسی کے نام سے اور اسی کے ایڈریس سے اسی کا فون نمبر یوز کرنا ہے آپ نے اپنا ایڈریس اگر ادھر دے دی ہے ایک بار تو آپ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو یہ پھر ان پروگریس میں رہے گا اور آپ پریشان ہی رہیں گے اس کا ایک ہی حال ہے وہ حال یہ ہے کہ آپ اپنے دوست سے کہیں وہ اپنے موبائل پہ اپنے نام سے اپنے ایڈریس پہ اپنے فون نمبر پہ آپ کو ایک جی میل بنا کے دے اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ یہاں سٹیپ ٹو ایڈسن پہ آنا ہے آپ نے چینج اسوسییشن کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کے دوست نے آپ کو جی میل آئی ڈی بنا کے دی ہوگی آپ نے وہی ساری ڈیٹیل اس پہ ڈال لی ہے تو جب آپ یہ کریئٹ کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ ریپلائے کرتے ہیں تو آپ کا چھے سے سات گھنٹے میں آپ کو ریپلائے آجے گا اور یہ آپ کا سٹیپ ٹو کلیر ہو جائے گا آپ کا سٹیپ ٹو گرین ہو جائے گا اس کے بعد سٹیپ ٹری آجے گا انشاءاللہ آپ میں نیکس ویڈیو سٹیپ ٹری پہ بھی بناوں گا تاکہ جو میرے ویوورز ہیں یا جو گھروں میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جنہوں نے محنت کی ہے چھے ماہ پانچ ماہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے آپ کو ایک ہزار سبسکرائبر ملتے ہیں چار ہزار گینٹے کا واشٹ ٹائم ملتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ کی خوشی کا میں بتا ہی نہیں سکتا لیکن جب یہ سٹیپ پہ آکے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہوں آج کی میری ویڈیو تھی سٹیپ ٹو پہ جو یہ پروبلمز آ رہی ہیں ایس طرح کی پروبلمز آتی ہیں اس وجہ سے میں نے آج ویڈیو بنائی سٹیپ ٹو پہ انشاءاللہ میں آپ ویڈیو بناؤں گا سٹیپ ٹری پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پہ کلک کر دے اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمارے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو پرسنلی ریپلائے دوں گا تاکہ جو لوگ پروبلمز میں ہیں جن کے ساتھ یہ پروبلمز ہو رہی ہیں میں ان کو گائیڈ کر سکوں اور وہ اپنی پروبلمز ختم کر سکیں ابھی کے لئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے پھر نیو انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ حافظ